قرآن کریم میں واقعہ بیان کیا ہے اصحاب الجنہ کا یعنی ایک باغ والوں قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ ایک باغ تھا اس کا جو مالک تھا وہ بہت مالدار بھی تھا اور اس کی جاہداد پھیلی ہوئی تھی بہترین پھلاتے تھے بڑی آمدنی ہوتی تھی اور وہ جب آمدنی ہوتی تھی تو جب درختوں کی کٹائی کا وقت آتا تھا تو بے شمار وہاں پر حاجتمند جمع ہو جاتے تھے جب باغوں کی کٹائی کا وقت آتا تھا تو لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بڑا غریبوں کا ہمدرد ہیں تو لوگ جمع ہو جائے کرتے تھے وہاں پر تو یہ ان سب کو نوازتا تھا ہلے کو پھل دیتا تھا ہرے کو کی مدد کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا تو جو اس کی اولاد تھی وہ رسہ تھے ان کے دماغ میں الٹی بات آئی کہ ہمارا باپ تو بڑا بے وقوف تھا اور اس نے اپنی پیدوار ہوتی تھی وہ سب فقیروں میں تقسیم کر دیتا تھا اور اپنے پاس بہت کم رکھتا تھا اب ہم اس بے وقوفی سے اس ہماقت سے نکلنا چاہتے ہیں لہٰذا انہوں نے کہا اب ہم کسی اور کو نہیں دیں گے جتنی بھی پیدوار ہے وہ ہم خود رکھیں گے مالدار بنیں گے دولت مند بنیں گے دنیا کے امیروں میں شمار ہوگا چنانچہ تیہ یہ کیا کہ جب کٹائی کا جب بالکل پھک تک پھلک پھک تیار ہو گئے تو اس روز انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ آج ایسا کرو کہ لا یدخورن نحل یوم علیکم مسکین آج کوئی مسکین داخل نہ ہو ہمارے باغ میں آج ہماری کٹائی کا دن ہے پھل اتاریں گے آج کوئی مسکین داخل نہ ہو تاکہ ہمیں کسی کو دینے نہ پڑے اور ایسا کرو کہ صبح صبحرے اندھیرے مو اندھیرے چلو اور اسی وقت سے کٹائی شروع کر دو عام طور سے جو لوگ آئیں گے وہ بعد میں آئیں گے تو ہم پہلے ہی سے رہاتہ کر چکے ہوں گے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر چکے ہوں گے اور بہت صبح کو جا کر اپنا کام کر لیں گے ساری کٹائی کر کے اور پھر اس کو بیچیں گے اور عش کریں گے اور یہ ارادہ کیا کہ ہم صبح صبح رہ جائیں اللہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ انہوں نے تو یہ بات کہہ دی کہ صبح ہم اٹھ کے جائیں گے اور کٹائی کریں گے اور اپنے پیداوار کو نکالیں گے انشاءاللہ بھی نہیں کہا یہ کہتے کریں گے صبح کو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَطَعْفَ عَلَيْهَا قَائِفُونَ بِالرَّبِّكَ وَهُمْ نَعِو ہم نے رات رات میں ان کے اوپر ایک عذاب ایسا بیجا جو پورے باغ کے اوپر چکر لگا گیا صبح اٹھ کے جب یہ لوگ روانہ ہوئے اپنے باغ کی طرف تو باغ ہی نظر نہیں آتا تو انہوں نے کہا کہ باغ تو نظر آنی رہا ہمارا جگہ تو یہی ہے باغ کہاں گیا تو کسی نے کہا جی تو میں راستہ بھول گئے ہیں راستہ بھٹک گئے ہیں باغ کہیں اور ہے ہم کہیں اور دیکھ رہے ہیں لیکن باغ انہوں نے کہا کہ نہیں جگہ بھی وہی ہے اور باغ بھی وہی ہے لیکن پورا باغ دبا ہو چکا تھا اس وقت ان کو ہوش آیا کہ ہم نے کیسے اس اللہ تعالیٰ کے یہ واقعہ یمن میں پیش آیا ہے یمن کے علاقے میں جب یمن گیا تو اس جگہ سے بھی گودھرا اس باغ کو بھی دیکھا اس باغ کو دیکھا تو وہاں یہ دیکھا آج بھی آج تک وہاں پیدوار نہیں ہوتی پوری زمین میں کالے کالے پتھر اس طرح نوکیلے پتھر کھڑے ہوئے ہیں اس میں چلنا بھی دشوار ہے وہ ایسے پتھر کھڑے ہوئے ہیں اور آج تک وہ آباد نہیں ہو چکا تو اب آدمی اگر ایسی جگہوں پر عبرت کے لیے دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح یہاں پر اپنی خدرت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کیا اور کس وجہ سے ہلاک کیا بخل کی وجہ سے کنجوسی کی وجہ سے تو یہ عبرت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی موجبِ عجر و ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیونکہ آدمی اس کو دیکھ کے رب بنا ما خلقتہ تو یہ بھی آنکھ کا ایک بہت بڑا استعمال ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھ ان جگہوں کو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نافرمانوں کو سزائیں دی ان جگہوں کو اگر آدمی اس نگاہ سے دیکھ تو یہ ثواب کی بات ہے غرض اس آنکھ کے بے شمار استعمال ہیں جو یا تو ویسے ہی عجر و ثواب کا موجب ہیں یا اگر آدمی اس میں اچھی نیت کر لے اچھی بات سوچ لے تو وہ جائز کام عبادت بن جاتے ہیں ان کے پر عجر و ثواب مرتبت شوہر کا بیوی کو محبت سے دیکھ بیوی کا شوہر کو محبت سے دیکھ اللہ کو بہت پسند اور اس نگاہ سے دیکھنا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو میرے لئے حلال کیا ہے تو میں اب دوسری طرف نگاہ ڈالنے سے اپنے آپ کو بچاؤں اور عفت مجھے حاصل ہو عفت اور عصمت حاصل ہو اس دے نظر سے دیکھنا عجر و ثواب تو پہ شمار کام ہیں اس آنکھ کے جو آدمی کو عجر و ثواب کے ٹھیر لگا سکتے ہیں نام اے عوال میں نیکیوں کے امبار لگ سکتے ہیں لیکن اسی کا غلط استعمال اللہ بچائے نعمت تو اتنی بڑی اللہ کی نیوی تھی کہیں سے تم نے خود پیدا کر لی تھی کہیں سے خرید کر لی آئے تھے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اس عطا کو اس کی نافرمانی میں استعمال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اس بیان کا اگل احسا جلد نشر کر دیا جائے شکریہ